نمشکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ گزالا پروین ڈیونگت ایکٹر ارفان خان آج ہمارے بیش نہیں ہیں اس سال ارفان اس دنیا کو الویدہ کہہ گئے ہیں لیکن آج بھی ارفان اپنے چاہنے والوں کے دلوں میں زندہ ہیں ان کے نبھائے ہوئے کردار اور ان کی فلمیں سینیما جگت کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں اسی بیچ ارفان خان کے فرنس کے لیے ایک خوش خبری ہے بولی وڈ کے بہترین ایکٹرز میں سے ایک ارفان خان کی آخری فلم سال دو ہزار اکیس میں ریلیز ہونے جا رہی ہے دراصل ان کی آخری فلم کا نام دہ سانگ آف اسکورپینز ہے اس بات کی جانکاری ٹریڈ اینالیسٹ ترن آدرش نے ٹوئٹ کر دی ہے ترن آدرش نے اپنے ٹوئٹ میں لکھا ارفان خان کی آخری مووی ارفان کی آخری فلم دہ سانگ آف اسکورپینز دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوگی فلم کا نردیشن انوپ سنگ نے کیا ہے فلم کا نرمان پینورما، سپوٹ لائٹ اور ستر ایم ایم ٹوکیز نے کیا ہے آپ کو بتا دے ارفان خان کی یہ فلم لمبے سمیہ سے ریلیز کے لیے کچھ کارنوں سے پینڈنگ پڑی ہوئی تھی وہیں اب اس فلم کے میکرز نے ارفان کی یہ آخری فلم ریلیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تین سال سے اویٹڈ ارفان کی یہ فلم اب دو ہزار اکیس میں ریلیز ہوگی فلم میکرز نے اس فلم کو ریلیز کرنے سے پہلے اس کا ایک پوسٹ بھی جاری کیا ہے میکرز نے یہ بھی جانکاری شیئر کی کہ تین سال پہلے اس فلم کا پریمیر سویزر لینڈ کے لوکارنو فلم فیسٹیول میں کیا گیا تھا اور اب اسے ریلیز کیا جا رہا ہے گور طلب ہے کہ ارفان خان نے اس سال 29 اپریل کو دنیا کو الویدہ کہہ دیا تھا وہ کینسر جیسی بڑی بیماری سے جوج رہے تھے فلحال اس خبر میں تنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ